اسلام علیکم ڈیر سٹوٹنٹس آف کلاس 11 ایم نیزر آمد دیکشتر اکانومکیس لیتا ہی سٹار ٹوڈیز ٹاپک اور ٹاپک ہے فرکنسی ڈائگرام اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا بار ڈائگرام اور سرکولر اور پائی ڈائگرام اب یہ اگلا چپٹر ہے ہمارا نئے چپٹر ہے یہ ہے فرکنسی ڈائگرام اور فرکنسی ڈائگرام میں پہلے آتا ہے ہسٹوگرام what are فرکنسی ڈائگرام فرکنسی ڈائگرام are the ڈائگرام کے پریزنٹیشن of فرکنسی ڈسٹرگوشن فرکنسی ڈسٹرگوشن سیریز جو ہے جو آپ نے پڑھی ہے ٹائپ اس آف فرکنسی ڈسٹرگوشن بھی آپ نے پڑھا ہے اسی کو ڈائگرام کے ذریعے دکھانا ہے اور وہی فرکنسی ڈائگرام کے حال آتی ہیں انسائی سیریز ویلیوز اپھے ویریابل ریپیٹ ڈیمسیلیوز نمبر آف ٹائمز فرکنسی جس کو کہتے ہیں that is ڈیفرنٹ ویلیوز اپھے ویریابل ہیپنٹو آکر ڈیفرنٹ نمبر آف ٹائمز فار اگزامپل آپ کو بتاتے ہیں رینج آف مارکس بیٹوین پھوٹی ٹو فیفٹی there are 10 students and range of مارکس between 50 to 60 there are 40 students and range of مارکس between 60 to 70 there are 20 students یہ frequency distribution series ہے and there are three important forms of frequency distribution اس میں پہلے آتا ہے histogram polygon and IO اب histogram ہم یہاں explain کریں گے histogram is a graphical presentation of a frequency distribution of a continuous series while constructing a histogram values of the variable are shown on the x-axis and there are frequencies on the y-axis frequencies corresponding to different class intervals are shown by rectangles the width of the rectangles are according to the width of the class intervals height of the rectangles is according to the frequencies of the class intervals and different rectangles meet each other from left to right نیچے ہم نے بنایا بھی ہے یہ ایک histogram یہاں آپ کو دکھا دے کی frequency کو ہمیں دکھانا ہے ریکٹینگل کے ذریعے اور رینج آف مارکس کلاس 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 انٹرولز کو دکھانے یہ ایٹ پر دا ویڈت آف دا یا ایٹ پر دا سائز آف دا کلاس انٹرولز دیز ہسٹوگرام آف تو ٹائپ ہسٹوگرام آف ایک کلاس انٹرولز اور ہسٹوگرام آف ان ایک کلاس انٹرولز نیچے یہاں جو انفارمیشن آپ نے بنائی ہے ایک ٹیبل بنائی ہے اس میں مارکس اور نمرا آپ سے ٹونرز دیئے گئے ہیں مارکس رینج آف مارکس 0 to 10 10 20 20 to دیس سٹوڈنٹس 20 to 30 50 سٹوڈنٹس 30 to 40 12 سٹوڈنٹس 40 to 58 سٹوڈنٹس 50 to 64 سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اب اسی انفارمیشن کو ہمیں بنانا ہے ہسٹوگرام سیدی سی بات ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ کلاس انٹرورلز کو ہم دکھائیں ایکس ایکس پر ہم ڈراغ کریں گے ایکس ایکس اور نمبر آپ سٹوڈنٹس آپ فرکنسی کو دکھائیں گے وائی ایکس پر اور وائی ایکس بھی ڈراغ کریں گے پھر ہسٹوگرام بنایا ہے فرکنسی حساب سے اس کے ہائٹ بھی دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیاغ گرام کی طرح ڈراغ